ہلو اسٹیوینٹس آج کی جو ویڈیو ہے بی بی اے میس کی پرپریشن کی اس طرح سے کی جائے یا بی بی اے کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہے بی بی کے سلیبس کو ہم جانیں گے یہاں پر اچھے سے جو 2019 کے سیسن کا جو اگزام ہونا ہے جو فرسٹ سمیسٹر کے جو بچے ہوتے ہیں بی بی اے میس کی جو اسٹیوینٹس ہوتے ہیں ان کے لئے یہ خاص کر ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے جلیے آپ یہ سمجھ پاؤ گے کی آپ کی سٹیڈی کرنے کی میس کی سٹیڈی کیا ہونے چاہیے کس طرح سے آپ میس کو بڑھیں کی جو ہے آپ پاسنگ مارکس بھی لیا سکے ساتھی ساتھ آپ اچھا پرسنٹیج گین کر سکے ٹھیک ہے ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے بی بی کا جو اگزام بہت ہی نیئر ہے تو اس ویڈیو کے جلیے ہم سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک ایک کانسپٹ کو اچھے سے تو سب سے پہلی بات بی بی کا جو میس کا آپ کا پیپر ہونا ہے یہاں پر مارکس آپ دیکھ سکتے ہیں کل آپ کا ہنڈر مارکس کا پیپر ہوگا ٹھیک ہے میکس میں مارکس ٹوٹل ہنڈر ہے جس کے اندر آپ کا تھیوری پیپر فیپٹی مارکس کا تھا انٹرل آپ کا فیپٹی کا اور جو آپ کا فائنل اگزام ہونا ہے وہ سیونٹی مارکس کا ہوگا آپ کے تھیوری جو انٹرل ہے اس کو تھرڈی مارکس میں کنورٹ کیا جائے گا that's when آپ کا جو پیپر ہوگا وہ تھرڈی مارکس کا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کورس کنٹنٹ کی اس کے کورس کون کون سے ہے مطبع اس میں کون کون سے یونٹ ہے تو اس کو کل جو ہے آپ دیکھیں گے کل فائی پیونٹ میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے بی بی اے میس کی پرپیشن کو ٹوٹل فائی پیونٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو کی سمیسٹر ون کا آپ کا سلیبس ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی جو یونٹ ہے یونٹ ون اس کے اندر آپ کا آتا ہے بہت بیسک میس جو کی فور لیکچر میں کور کرتا ہے فورٹین مارکس کی اس کی ویٹیج ہے اور یہاں پر جو آپ کا پرنسپل آف کونٹنگ آپ کا یونٹ ہوگا جس کے اندر آپ کو پڑھنا ہے کونسپٹ آف فیکٹوریل پرنسپل آف کونٹنگ پرموٹیشن اور کومبینیشن ٹھیک ہے سو کونسپٹ آف فیکٹوریل بیسکلی ہوتا کیا ہے یہ آپ کو پرموٹیشن کومبینیشن پڑھنے سے پہلے فیکٹوریل ایک جو ہے فیکٹرائیشن جیسا کونسپٹ ہوتا ہے جس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا اسی کے اندر میں پرنسپل آف کونٹنگ بھی اسی کے اندر میں ہے اور پرموٹیشن کومبینیشن دو جو ہے آپ کے ایمپورڈنٹ ٹاپک ہے جس کو آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے سو یونٹ ون جو کی آپ نے دیکھا فوریل مارکس کور کرتا ہے تو یہ فوریل مارکس میں آپ کو اگر آپ کو یہ فوریل مارکس گین کرنا ہے تو ان پوائنٹس پہ آپ اچھے سے فوکس کر لیجئے بہت ہی ایزی ہے پرموٹیشن کومبینیشن جنورلی بہت ہیادہ ایزی ہے اور فیکٹوریل کا کونسپٹ بہت ہیزی ہے اگر آپ کے یہ ایزی یہ ایزی لگا کونسپٹ آف فنکشن ٹھیک ہے تو یہ بھی فوریل مارکس کا ویٹیج میں یہ بھی آپ کا بناتا ہے اور AP GP تو بہت ہی آسان آپ نے اس کو 10th standard پڑھ رکھا بس 10th standard سے تھوڑا سا جو ہے question کا جو level ہے وہ بڑھ جائے گا یہ آپ کہہ سکتے ہیں 11th standard کی آپ کی AP and GP آپ سے پوچھی جائے گی اور concept آف فنکشن جو ہے یہ بھی آپ کا 11th اور کچھ 12th class کا concept آف فنکشن سے question آپ کے آنے ہے ٹھیک ہے so فنکشن کو تو میں نہیں کہوں گا because فنکشن کے لیے آپ کے کچھ اور base concept clear ہونے چاہیے 11th کا اچھے سے اور اس کے بعد 12th کا اچھے سے پھر بھی فنکشن کو اتنا difficult نہیں ہے لیکن base concept اگر آپ اچھا رہے گا تب آپ اس میں پکڑ جمعے گی باقی AP GP بہت easy ہو جاتے اس کو اس طرح سے جو فنکشن کے آپ کے topic ہے اس کو آپ اچھے سے کریے تو یہ بھی آپ کا 14 marks cover کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اوپر کے دو unit جو ہے یہاں سے marks لینا بہت easy ہے خاص کا اگر ہم unit 2 کی بات کریں تو اس میں AP اور GB بہت easy ہو گیا اور اس کے ساتھ پر permutation combination and factoral concept جہاں پڑھنا ہے definition of matrix types of matrices ہوتے کیا ہے equality of matrix جو بہت easy concept ہے یہ سب 12 class کا concept ہے matrix determinants اس میں آپ پڑھنا ہے matrix operation transpose of matrix determinants اس کے بعد پڑھنا ہے اب جو determinants ہیں اس کے اندر آپ کو linear equation ملے کی صاحب کرنے کے لیے تو یہ linear equation کے question طریقے solve کر جاتا ہے تو آپ پہلا grammar rules ہو گیا دوسرا آپ inverse of matrix ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ method آپ gauss elimination method بھی آپ کو سیکھنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہاں تک concept پہلے اچھے سکھر کر لیے بہت simple concept ہے یہاں بہت بہت سیمپل ہے یہاں پر کچھ application of matrices ہے تو آپ مرجی ہے matrix سیکھنے کے بعد matrice کرنے کے بعد application matrice دیکھ لو اتنا enough ہے یہاں سے آپ 40 marks cover ہوں گے تو اس کا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا sd یہاں سے marks لے سکتے ہیں اس کے بعد unit number 4 آتا ہے differential calculus سو یہ سب کے لئے مسکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے typical level کے question ہوتے ہیں اگر آپ math basic نہیں ہے تھوڑا سا مسکل ہو سکتا ہے اس basic differentiation آپ سیکھ سکتے ہو addition rule سکھ سکھ سکتے ہو product rule question بھی سکھ سکھ سکتے ہو یہ چار چیز بہت part جو unit number 5 میں رکھ گیا ہے یہ easily ہو جائے گا تو اس کے لئے میں آپ کو یہ ہوں گا اگر آپ یہ part strong ہے تب to five میں ہم نے اس کو bound کر دیا اس کے بعد اس کا integration کر دیا ٹھیک ہے سو یہ basic رہے کچھ جس کے اندر آپ کے ایک unit کو 14 14 marks میں divide کیا گیا ہے تو آپ 5 unit بنی جیسے میرے آپ کو بتایا ہے جو آپ final exam ہو 70 marks کا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو marks لینا بڑا آسان ہے بی بی کے maths کے exam کو پاس کرنا کوئی difficult نہیں ہے جو کی آپ first semester میں رکھا گیا ہے بی بی پروگرام میں ٹھیک تو میں آپ کو سجست کیا کروں گا کہ آپ کن کن topic کو سب سے پہلے cover کر لو تاکہ آپ کی passing جو guarantee ہے اسے ہم لے سکے تو سب فنکشن کو لے تو concept of function بھی دیکھئے تو یہ آپ کو marks لینے میں help کرے گا اس کے بعد unit number one تو یہ 3 units آپ کر لیتے ہیں اچھے سی تو آپ passing marks کی possibility ہے جو probability ہے وہ یہ surety ہو جائے کی بکورز 48 آجائے 48 آجائے 48 آپ کا اچھا marks ہے آپ کے لیے اگر آپ کو marks gain کرنا ہے تو ان topic کو بہت اچھے سے کر لیجئے ساتھی ساتھ جو ہے اس calculus اور جو ہے differentiation اور integration دونوں کو بھی ساتھ میں تھوڑا سا time دیجئے تو یہاں سے بھی آپ marks لے سکتے ہو ٹھیک so آج کی ویڈیو ہم یہ stop کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ضرور help ملا ہو گا یہ رہا بی 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 پہلے آپ کو trial video ملے گا آپ کو video پسند آئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا تو ہم اس particular course کو launch کر دیں گے آپ کے لئے ٹھیک گے سو آج کی ویڈیو یہ stop کرتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اگر آپ کوئی demand ہوگی تو سو ویس 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 دیں